موسیقی تراتی میں دس سال بعد علمی کرکٹ بحال پاک شرلنگ کا بیت سے قبل بادل اپنے اینکس کھلنے لگے نیشنل سٹیڈیو میں تیز بارش کے باعث پہلا ون دے تاخیر کا شکار پچھ کو کور سے ڈھام دیا کیا آلٹ فیلڈ پر پاری جبا دونوں سیمی اسٹیڈیو میں موجود میچ انجوائی کرنے کے لیے آنے والے شاکین کو بھی بارش رکنے کا انتظار شہر پر میں تیز ہماؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری فخر زمان کا گھومتا بلہ اور بابا رازم کی فارم لنکن ٹائگرس کو کردے کی پریشان امام الحق اور حارس شہل کی بلے بازی پر بھی ہر پاکستانی گناس بولر محمد آمیر اور عثمان شنواری کا خوفی مخالفین کے سر پر تحریح ہوگا ادھر ینگ سٹر سے سجا لنکن سکارڈ اپنی صلاحیتوں کے جوہر خوب دکھانے کے لیے بے قرار کشمیر کے صفیر عمران خان آج ہٹلر موڈی کا سیاہ چہرہ دنیا کو دکھائیں گے وزیر آزم کا اقوام متحدہ کی جینرل اسمبلی سے تاریخی خطاب رات نو بجے ہوگا مقبوضہ وادی میں بربریت پر عالمی برادری کا ضمیر جگائیں گے خطاب کے تین بنیادی نکات مقبوضہ کشمیر، افغان امن اور تجارت ہوں گے عمران خان آج اقوام متحدہ کے سیکرٹری جینرل انٹونیو گوترے سے بھی ملیں گے مقبوضہ کشمیر سے کرفی اٹھتے ہی خون ریزی کا خطچہ ہے عالمی برادری ایکشن لے جنگ کی دھمکی نہیں سنگی نتائج سے آقا کر رہی ہیں عمران خان کا ایشیا سوسائٹی سے خطاب مزید بولے کہ جب تک فلسطین کا اپنا وطن قائم نہیں ہوتا پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا مشرق وستہ میں بھی جنگ کے خدرات ختم کرنے کے لیے جو بھی ہوا کریں گے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی امریکہ کا بھارت سے مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں فوری ہٹانے کا مطالبہ امریکی موون نائب سیکرٹری ایلس ویلز کا کہنا ہے بھارت پابندیاں ختم اور سیاسی قیادت سمیت تمام زیر احراست افراد کو رہا کرے وادی میں انتخابات کرانے کے لیے جلد اقدامات کی بھی توقع ہے کشمیریوں پر بھارتی مظالم ہیوسٹن کے بعد نیو یورک میں بھی آج بڑا مظاہرہ ہوگا شرقہ ہٹلر موڈی کا بھیانک چہرہ بے نکاب کریں گے ادھر ٹائم سکوئر میں مقبوضہ کشمیر کے حق میں بل بورڈز آویزان بل بورڈز پر کشمیر بچاؤ انسانیت بچاؤ اور حق کے خود ارادیت ہی انسانیت ہے کنارے درچ شاہ محمود قلیشی کی زیر سدارت انسانی حقوق کی تنظیموں کی گول میں اس کانفرنس مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف عرضیوں پر تبادل خیال وزیر خارجہ نے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال دنیا کے سامنے لانے پر انسانی حقوق کی تنظیموں کا شکریہ دا کیا ادھر بھارت کی ایک اور بسپائی سارک سربراہ اجلاس آئندہ سال پاکستان میں ہوگا مقبوضہ کشمیر میں بدترین کرفیو کا چون باروز مظلوم کشمیری بدستور قابض فوج کے زیر تسلط سانس لینے پر مجبور کشمیریوں سے اظہار افجہتی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر میں یومیسیا بہاورپور دادو نواب شاہ کمبر اور ڈیرہ بھوٹی میں رہ لیا مکر، دادو، ڈیرہ اسماعیل خان، حافظ آباد، لڑکانہ، اکارہ، تھرپارکر، چھٹھا اور زیارت میں بھی احتجاج مودی کے خلاف ناری بازی آزاد کشمیر میں تباہ کن سلزلے کے بعد آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری درے، سہمے اور بے گھر متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور مشکلات کم نہ ہو سکیں سیکڑو زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی اپیل پر آج یوم توبہ منائی جا رہا ہے نماز جمعہ کے بعد خصوصی دعائیں پشاور میں ڈاکٹرز کا اسپتالوں کی نشکاری کی خلاف احتجاج مہنگا پڑ گیا لیڈی ریننگ اسپتال کے باہر مظاہرین پر پولیس کا تشدد اور آسو گیس کی شارنگ لاتھی چارج اور پتراؤں سے متعدد ڈاکٹرز اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے ڈاکٹرز نے صبح اسیمبلی چوک میں دھرنا دی دیا خیبہ روڈ بند ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کا تارے معروف موڈل قندیل بلوچ کو قتل کرنے والے سگے بھائی وسین کو عمر قید کی سزا مفتی قوی سمیت پانچ ملزمان ادم شوائد کی بنا پر بری ملتان کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا موڈل قندیل کو پندرہ جولائی دوہزار سولہ کو بھائی نے غیر کی نام پر قتل کیا تھا قومی اسمبلی کے ڈاپٹی سپیکر قاسم سوری کی انتخابی کامیابی کالادم قرار الیکشن ٹرائبیونل نے انہیں دو سو پین سٹھ کوئٹا کے انتخابی نتائج کالادم قرار دے دیئے حلقے میں دوبارہ انتخاب کروانے کا حکم لشکری رئیسانی نے مبینہ دھاندلی کی بنا پر نتائج چیلنج کیے تھے قاسم سوری نے ٹرائبیونل کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد کی بحری ایجنورسٹری میں چوتھی منزل سے طالبہ کے گر کر جاں بھاک ہونے کا واقعہ طالبہ کا کیمپس میں احتجاج کلاسز کا بھائی کارچ مارگلہ روڈ بلوک کیے رکھا انتظامے کے خلاف ناربازی طلبہ کا کہنا ہے کہ زیر تابعیر بلڈنگ میں کلاسز کیونشیفٹ کی گئیں انتظامے کے خلاف کارروائی کی جائے پولس ریفارمز کے لیے وفاقی حکومت کی صفارشات تیار پہلے پنجاب اور پھر خبر پختونخواہ میں نظموں راست تبدیل کیا جائے گا مہتمہ پولس کو بیورکریسی کے ماتحد کیا جائے گا پنجاب پولس نئی تجاویز سے سخت نالا متعدد افسران نے بیورکریسی کے ماتحد کام کرنے پر ستیفے کو ترجیح دے دی آئی جی نے تحفظات سے اہم شخصیات کو آگاہ کر دیا سابق آئی جیز نے بھی نئی ریفارمز پر تحفظات ظاہر کیے نائنٹی ٹو نیوز کی خبر پر سندھ حکومت کا ایکشن کراچی میں قبرستان کے لیے زمین مختص کرنے کا فیصلہ گڑاپ میں تین سو اور بن قاسم میں دو سو اکڑ زمین مختص ہوگی زلہ ویسٹ میں دو سو اکڑ زلہ ایسٹ میں سو اکڑ زمین قبرستان کے لیے رکھنے کی تجویز سبائی کابینہ حتمی منظوری دے گی افغانستان میں صدارتی انتخابات کل ہوں گی سولہ مدواروں کی قسمت آزمائی اشغانی عبداللہ عبداللہ اور گلبدین حکمت جار میں کان جے کا مقابلہ متوقع نوے لاکھ سی زائد افغان شہری اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گی پاکستان نے آج اور کل کے لیے بارڈر کروسنگ پوائنٹس مکمل بند کر دیے اور سپین سے تعلق ہنے والے بارہ رکھنی بائیکرز کی ٹیمز کردو پہنچ گئی سپینش بائیکرز نے اسلام پاس اشارہ قرار کرم کے ذریعے کردو پہنچے بائیکرز نے پاکستان کو پرامدہ اور پرلک سیاحتی مرکز قرار دے دیا موسیقی